اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ دبائی میں جوب کیوں نہیں ملتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو اسٹارٹ کروں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں چینج ہیں کیونکہ آج میں ایک نیا سیگمنٹ اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اور اس کا نام ہے آسک امیر حاشمی اس سیگمنٹ کو اسٹارٹ کرنے کا مین ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بہت زبردست رسپانس ملائے مجھے فیس بوک اور انسٹرگرام پر بہت لوگوں نے میسیجز کیے ہیں اور دبائی میں جوب حاصل کرنے کے بارے میں مختلف کوئیشنز کیے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کوئیشنز کے آنسر ویڈیو میں ریکارڈ کیے جائیں کیونکہ بہت زیادہ کومن کوئیشنز بھی تھے اور جب یہ کوئیشنز ویڈیو میں ریکارڈ ہوں گے تو بہت سارے لوگوں کی ہیلپ بھی ہو جائے گی دوسرا ریزن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتشیت وغیرہ بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اسپیسیفک جوب رول کے مطابق ہوتی ہیں اور کیونکہ یوٹیوب کے الگوریزم کے مطابق بنانی ہوتی ہیں اس لیے اس کو ایسی او بھی کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان ویڈیوز کا اسٹائل اتنا کنورسیشنل نہیں ہوتا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا سیگمنٹ سٹارٹ کیا جائے جس میں آپ لوگوں سے کنورسیشن ہو چاہے یوٹیوب کے نرے ایسی او ہو یا نہ ہو اور الحمدللہ مجھے آپ لوگوں کی طرف سے بہت زبردست رسپانس مل رہا ہے کمنٹس بھی آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ کانٹیک بھی کر رہے ہیں اور سبسکرائبرز بھی بڑھ رہے ہیں تو جو میرے سبسکرائبرز ہوں گے وہ تو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں گے اچھا اس سیگمنٹ کے اندر ہوگا یہ کہ آپ لوگ مجھ سے سوال کریں گے اور میں ویڈیو میں اس کا جواب ریکارڈ کروں گا آپ لوگ اپنے کریئر کے حساب سے کوئی بھی کوشن کر سکتے ہیں یہ صرف دوبائی سے ریلیٹڈ جاپس کے لئے نہیں ہیں اس سیگمنٹ میں سٹوڈنٹس بھی اپنے کریئر کے بارے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو امیرحاشمی.com پر جانا ہوگا اور وہاں پر میں نے ایک فارم بنایا ہے آپ اس فارم کو فیل کریں گے اور میں اس کا جواب دے دوں گا کیونکہ پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ بہت سے لوگ مجھ سے کانٹیک کرنا چاہ رہے تھے اور مجھ سے وارسیپ نمبر بھی مانگ رہے تھے لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر میں نے اپنا نمبر دے دیا تو مجھے بہت سارے سپیم میسیجز بھی آنے شروع ہو جائیں گے اور میں ان لوگ کی ہیلپ نہیں کر سکوں گا جو ڈیزرف کرتے ہیں تو اس لئے ایک کومن جگہ ہونی چاہیے جہاں پر صرف وہی لوگ میسیج کریں جن کو مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے آپ چاہیں تو اپنے کوئیشن کو بہت ڈیٹیل میں بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کوئیشن کے آنسر ویڈیو میں ریکارڈ کروں چلیں اب ہم آج کے کوئیشن کی طرف آتے ہیں یہ بہت ہی کومن کوئیشن ہے اور بہت لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جب وہ دوبے میں جاکس اور اپلائے کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو کوئی رسپانس ہی نہیں ملتا ہے اور بہت سے لوگ ویزیٹ ویزا پر بھی آ جاتے ہیں پھر بھی ان کو جاب نہیں ملتی ہے آج میں سٹیپ بے سٹیپ ان ساری چیزوں کو ایکسپلیٹ کروں گا کہ آپ کو جاب کیوں نہیں ملتی ہے اور اگر آپ نے ان باتوں کو فالو کیا تو انشاءاللہ آپ کو جاب ضرور ملے گی آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو باتیں بتانے جا رہا ہوں وہ صرف دوبائی کی جاب کے لیے نہیں ہے وہ کہیں پر بھی اپلائے ہو سکتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ be serious about your career آپ کو serious ہونے کی ضرورت ہے اچھا serious کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل serious ہو کے بیٹھ جاؤں میری باتیں سنیں آپ کو اپنے career کے لیے serious ہونا ہے اور career کے لیے serious ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ ساری چیزیں complete کرنی ہیں جو ایک جاب کی requirements ہوتی ہیں اور ہم آج ان چیزوں کو discuss کریں گے میں serious ہونے کے لیے اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جس جاب پر آپ اپلائے کر رہے ہیں اس پر already 1000 یا 2000 لوگ اپلائے کر رہے ہوں گے اور بہت سے تو ایسے ہوں گے جو دوبئی میں ویزٹ ویزا لے کر آئیں گے اور اپلائے کریں گے اور یہاں پر جو لوگ ویزٹ ویزا لے کر جاب کرنے کے لیے آتے ہیں وہ صرف انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش سے نہیں ہیں بلکہ جتنے بھی ارب کنٹریز ہیں وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں کیونکہ دوبئی یہ competitive market ہے دوسری اہم چیز یہ کہ یہاں پر جو بزنسز ہوتے ہیں وہ انڈیا پاکستان کی طرح نہیں ہوتے ہیں یہاں ایک چھوٹے سے بزنسز کو بھی تقریباً ایک لاکھ درم سال کے پی کرنے ہوتے ہیں اور یہ میں چھوٹے بزنسز کے بات کر رہا ہوں جن بزنسز پر آپ اپلائے کریں گے وہ بہت بڑے بزنسز ہوتے ہیں اور اگر وہ دیکھیں گے کہ آپ بھی سیریس نہیں ہیں تو آپ کو کیوں ہائر کریں گے تو آپ کے ساتھ دو باتیں ہیں نمبر ون یہ کہ کامپیٹیشن بہت زیادہ ہے اور آپ کو اس کامپیٹیشن سے الگ ہونا ہے دوسری چیز یہ کہ ایمپلائرز اور ریٹی یہاں پر بہت زیادہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی بندے کو ہائر کریں گے جو سیریس ہوگا اور اس کی پروفائل بہت زیادہ سٹرانگ ہوگی تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ خود کو دوسروں سے الگ کیسے شو کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے اور ایمپلائرز سے آپ کی کوئی پرسنل جان پہچاند ہو ہے نہیں اور وہ اس ہی کینڈیڈیٹ کو ہائر کریں گے جس کی پروفائل سب سے زیادہ سٹرانگ ہوگی آج کی جو ہماری پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ دوبائی میں جوب کیوں نہیں ملتی ہے اچھا اپنی پرابلم کو سمجھنے سے پہلے میں ایک بات بتاتا ہوں جب بھی کوئی پرابلم ہو تو اس کو شروع سے سٹارٹ کریں میرا دوبائی میں ایک دوست بنا تھا اور جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا اور آج بھی ہم یہی کریں گے ہم اپنی پرابلم کو شروع سے سٹارٹ کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو جوب نہیں مل رہی ہے کسی بھی جوب پر اپلائے کرنے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز جو دیکھتی ہیں وہ یہ کہ کیا آپ کا ایکسپیرینس آپ کے سکلز اور آپ کی کولیفیکیشن جوب سے میچ کرتی ہے یا نہیں اگر آپ کی یہ چیزیں جوب سے میچ نہیں کرتی ہیں تو جوب ملنا بہت مشکل ہے اور اس کے لئے کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ ایکسپیرینس کو گین کریں اپنے سکلز کو اچھا کریں اور اپنی کولیفیکیشن کو کمپلیٹ کریں اور اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں آپ کا ایکسپیرینس بھی اچھا ہے آپ کے سکلز بھی بہت اچھے ہیں آپ کے پاس کولیفیکیشن بھی ہے تو پھر آ جاتا ہے ہمارا سٹیپ نمبر ٹو اور وہ یہ کہ آپ نے اپنی یہ ساری چیزیں کتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہیں کتنے اچھے طریقے سے شو کی ہیں اس کو ایک ایک اگزیمپل سے سمجھ دنے کی کوشش کرتے ہیں فور اگزیمپل ایک موبائل کمپنی بہت اچھے موبائل بناتی ہے اور اس کی کانفیگریشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے کیمرا وغیرہ ہر چیز پرفیکٹ لیکن وہ اپنے موبائل کا ڈبا بلکل بلینک بنا دیتی ہے اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کوئی برینڈنگ نہیں ہے کوئی سپیسیفیکیشن نہیں ہے تو کیا آپ وہ موبائل خریدیں گے کوئی بھی نہیں خریدے گا کیونکہ اس کے پر کوئی شو ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کیا ہے تو اسی طرح آپ کو بھی خود کے اسکلز خود کا ایکسپیرینس سب کو شو کرنا ہوگا اور وہ بھی بہت اچھے طریقے سے شو کرنا ہوگا اور اس کو شو کرنے کے لیے آپ کی سی وی وہ کردار ادا کرتی ہے تو ہمارا جو نیکس سٹیپ ہے وہ ہے سی وی آپ کی اگر سی وی ہی سٹرانگ نہیں ہے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی میں اپنا سارا فوکس اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہی بتاتا رہتا ہوں کہ اپنی سی وی کو سٹرانگ کریں بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی سی وی کو سٹرانگ کریں کیونکہ یہ آپ کا فرسٹ امپریشن ہوتی ہے امپلائر آپ کو کہیں سے دیکھتا نہیں ہے اس کے سامنے ہزاروں سی وی ہوتی ہیں اور اس کے پاس سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے سی وی کو ریٹ کرنے کے لئے اور اگر آپ کی سی وی بھی باقی سب لوگوں کی طرح ہوگی تو وہ آپ کی سی وی کو کنسیڈر ہی نہیں کرے گا چاہے آپ کے پاس بہت زیادہ سکلز ہو ایکسپیرینس ہو کالیفیکیشن ہو وہ آپ کی سی وی کو کنسیڈر ہی نہیں کرے گا اور میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بار بار سمجھایا ہے کہ آپ اپنی اچیومنٹس کو منشن کریں کیونکہ اچیومنٹس ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر آپ میں سے دس لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر وہ اپنی اچیومنٹس منشن نہیں کریں گے سی وی کے اندر تو ان سب کی سی وی سیم ہوگی کیونکہ ان کے اسکلز ان کی کالیفیکیشن ان کے ایکسپیرینس بھی سیم ہوں گے جو جاب رولز ہوتے ہیں جس کی رسکرپشن ہوتی ہے وہ وہی منشن کر دیتے ہیں سی وی کے اندر آپ کو وہ منشن کرنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرنے لیکن آپ کو کراؤٹ سے سٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے اپنی سی وی کو ڈیفرنٹ بنانا ہوگا اور وہ آپ اپنی اچیومنٹ کے ذریعے ہی بنا سکتے ہیں تو اپنی اچیومنٹس کو منشن کریں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اچیومنٹ کہاں سے منشن کریں اچیومنٹ ہوتی کیا ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے اچھے اس پرابلم کا جواب میں نے اپنی اے آئی سی وی والی ویڈیو میں دیا ہے لیکن لوگ اس کو بھی دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہے ہیں اچھا میں آج اچیومنٹ کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اچھا بہت سے لوگوں نے اچیومنٹ اپنی یہ بھی منشن کی ہوتی ہے کہ ان کو ایمپلائی آف دی مند کا سرٹیفیگیٹ ملا ہے یہ آپ کی اچیومنٹ تو ہے لیکن اس کو اس طرح سے سی وی میں منشن نہیں کرنا ہے آپ ایمپلائی آف دی مند تو تھے لیکن آپ نے وہ ایسا کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے آپ ایمپلائی آف دی مند تھے کیونکہ جب آپ اس کام کو منشن کریں گے اپنی سی وی کے اندر تو جو سی وی دیکھنے والا بندہ ہے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے یہ کام کیے تھے اور اس کی بیس پر آپ کو ایمپلائی آف دی مند ملا تو آپ کو اپنے وہ کام شو کرنے ہیں وہ اپنی اچیومنٹ شو کرنی ہیں جس کی بنیاد پر آپ کا سامنے والا دوسرا ایمپلائی وہ یہ سمجھ سکے کہ آپ کے اندر یہ کیپیبلیٹی ہے اور وہ کیپیبلیٹی آپ ان کی کامپنی میں بھی لے کر آئیں گے تو اچیومنٹ کو سمجھ دیں گے کوشش کریں آپ کو اچیومنٹ کے ذریعے یہ شو کرنا ہے کہ جس کامپنی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ ان کی کامپنی کو کس طرح سے اور زیادہ گروہ کر سکتے ہیں اور وہ اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے آرلیڈی کوئی کام کیا ہو ہاں اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا پرانی کمپنی کے اندر اور آپ نے بس ڈیلی جو بھی کیے تو پھر تو پرابلم ہے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اپنی کمپنی کے اندر کوئی اچیومنٹ حاصل کریں کچھ ایسا کام کریں جو آپ شو کر سکیں لوگوں کو ادروائیس جو بلنے کے انجانسز بہت زیادہ کام ہے اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کے لنکڈین پروفائل اس کو بھی میں بہت زیادہ منشن کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر کے اس کو بھی سٹرانگ بنائیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اپنی سی وی کے اندر جو بھی چیزیں آپ نے انکلوٹ کی ہیں وہ ساری لنکڈین پروفائل میں ایڈ کر دیں اس کے علاوہ اور جتنی بھی ڈیٹیل آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں لنکڈین پروفائل میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کی کوئی لیمیٹ ہی نہیں ہے کیونکہ نورملی سی وی دو سے تین پیچ کی ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں بنانی چاہیے لیکن لنکڈین پروفائل میں آپ جتنی چاہیں چیزیں ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے لنکڈین پروفائل وہی لوگ آکے چیک کریں گے جو آپ کو ہائر کرنے میں انٹریسٹٹ ہوں گے تو آپ کو اپنی سی وی اور لنکڈین پروفائل بہت زیادہ سٹرانگ بنانی ہوگی اگر آپ نے میری سی وی والی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے میں نے دو ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ ابھی جا کر پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اور اپنی سی وی کو سٹرانگ کریں اچھا اب آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے آپ نے اپنی سی وی بھی بہت اچھی بنا لی یہاں پر ہمارا ایک جو میں نے پروڈیکٹ والی ایک اگزیمپل دی تھی موبائل فون والی آپ نے اس کی برینڈنگ کر لی سمجھ لیں تو اب اس کی لیبلنگ بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا اب اس کو مارکٹ کرنا ہے تو یہاں ہمارا نیکس سٹیپ سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ خود کو مارکٹ کیسے کریں گے اور کیونکہ ہم آج دوبائی کی جوپس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو دوبائی کی مارکٹ میں خود کو شو کرنے کے لیے آپ کو ان جوپ بورڈز کو سمجھنا ہوگا جہاں پر نورملی جوپس آتی ہیں دوبائی میں بہت سارے جوپ بورڈز بہت ایکٹیف ہیں اور یہاں پر ایمپلائرز ڈیلی بیسیس پر جوپس ڈالتے ہیں مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کمیٹس کے اندر کہ کوئی جوپ ہو تو بتائیں کوئی جوپ ہو تو بتائیں اور میں نے ہر ویڈیو کے نور جوپ بورڈز کے نام بتایا ہوتے ہیں جہاں پر جوپس ہوتی ہیں اور ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ انہی جوپ بورڈز پر جائیں ان پر اپلائے کریں کیونکہ ڈیلی بیسیس پر جوپس آ رہی ہیں اور اگر میں آج کوئی جوپ آپ کو بتا بھی دوں گا میں بھی انہی جوپ بورڈز سے دیکھ کر بتاؤں گا اور اگر آج میں بتا دیتا ہوں اور ہو سکتا ہے آپ یہ ویڈیو میری کچھ ہفتوں بعد دیکھ رہے ہوں تو اس جاپ پر تو already کوئی hire ہو چکا ہوگا کیونکہ daily jobs آتی ہیں اور jobs لوگ hire بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو ان job boards پر جانا ہوگا اپنی profile بنانی ہوگی اپنی CV اپلوڈ کرنی ہوگی اور وہاں پر apply کرنا ہوگا سب سے پہلا جو job board ہے وہ ہے linkedin jobs کا آپ نے کیونکہ اپنی linkedin profile بنائی بھی نہیں ہوتی اس لئے آپ کو apply کرنا مشکل ہوتا ہے سب سے پہلے اپنی profile بنائے linkedin پر اور پھر وہاں جا کر jobs کو search کریں اور جب job search کر لیں پھر اس پر apply کریں دوسرا جو job board ہے جو بہت active ہوتا ہے وہ ہے indeed indeed.com پر جائیں وہاں پر you ee کو select کریں as a location اور اس کے بعد اپنی job پر search کریں اور جو جو jobs آپ کو سوٹے پر لگیں ان پر apply کریں اگر آپ qualified ہیں اور آپ کے CV بھی بہت strong ہیں تو آپ کو ضرور call آئے گی اس کے علاوہ بہت سارے job boards ہیں جن پر جا کر اب apply کر سکتے ہیں اور میں تو کہوں گا سب job boards پر daily apply کریں صبح اٹھ جائیں 8 بجے اور jobs پر apply کرنا شروع کرتے ہیں جو دوسرے job boards ہیں ان کا نام ہے dubizil.com ناکری گلف.com بیٹ.com گلف ٹیلنٹ.com آپ ان سب جگہ جا کر اپنی profile بنائیں اور jobs پر apply کریں اس کے بعد جو ہمارا step آتا ہے وہ ہے networking networking زیادہ تر linkedin کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے اور اس کے لئے آپ کی profile strong ہونا چاہیے linkedin کی profile بنی بھی ہوگی تو آپ networking کریں گے اگر وہ strong ہی نہیں ہوگی تو linkedin کی networking آپ کے لئے بیکار ہے آپ نے connection بنا بھی لیے وہ لوگ آ کے آپ کی profile دیکھیں گے تو آپ کی profile میں interest ہی نہیں رہیں گے تو آپ کی profile strong ہوگی اس کے بعد آپ networking start کریں گے linkedin کے اوپر اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ jobs جن پر آپ نے apply کیا ہے ان کی company کو linkedin کے اندر search کریں اور اس company کے جو HR manager ہیں یا HR کے جو بھی لوگ ہیں ان کو اور جس department کی لئے آپ نے apply کیا ہے اس department کے لوگوں سے connection بنائیں ان کو connection request send کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ نے ان کی company کی job job board پر دیکھی تھی اور وہاں apply کیا تھا تو کیا آپ نے میری cv دیکھی اور اگر آپ کی cv ان لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو آپ اپنی cv directly linkedin پر share کر دیں یہ ایک طریقہ ہے linkedin پر networking کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوبائی کے اندر جتنے بھی HR managers ہیں اور آپ کی field سے related جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے connection بنانے کی کوشش کریں ان سب کو connection request send کریں اور جب وہ آپ کے پاس add ہو جائیں تو ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کی company میں کوئی job ہے تو وہ بتائیں اور جب آپ اپنی یہ routine بنا لیں گے تو کوئی نہ کوئی تو آپ کی help ضرور کر دے گا اچھا networking جب بھی کریں تو اس بات کو سمجھ دیں کی کوشش کریں کہ آپ نے اپنے attitude سے دوسرے کو بیزار نہیں کرنا ہے یعنی اس کے پیچھے نہیں لگ جانا کہ مجھے job دو مجھے job دو ایسی لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ صرف اور صرف آ کر یہی بات کرتے ہیں کہ مجھے job دے دیں networking two way communication ہے networking one way ہوتی ہی نہیں ہے آپ کو بہت humble ہونا ہوگا آپ کو ایسا بالکل بھی show نہیں کرنا ہے کہ آپ بس ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں سو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ networking without being pushy تو ابھی تک میں نے جو دو طریقے بتایا ہیں خود کو market کرنے کے لئے وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ search کریں job boards کو ان پر جا کر apply کریں دوسرا یہ کہ اپنی networking کریں اور وہ LinkedIn کے ذریعے بہت اچھے سے ہو سکتی ہے اب جو تیسرا طریقہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے recruitment firms اور labor supply companies ان دون میں فرق یہ ہوتا ہے کہ recruitment agencies وہ companies ہوتی ہیں جن کے پاس already بہت سارے employers کا network ہوتا ہے اور اگر ہم دوبائی کی بات کر رہا ہے کہ دوبائی کی جو recruitment firms ہیں ان کے پاس پاتی رہتی ہیں جب آپ ان سے contact کریں گے اور وہ آپ کی profile میں interest لیں گے تو آپ کی profile کو employers کو forward کر دیں گے اور اس طرح آپ کو job ملنے کے chances بڑھ سکتے ہیں labor supply companies وہ companies ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے ویزے پر hire کرتی ہیں اور پھر وہ آپ کو بھیجتی ہیں دوسری companies میں کام کرنے کے لیے تو آپ ان دونوں companies کو search کر سکتے ہیں اور ان پر بھی apply کر سکتے ہیں اچھا ایک بات یہاں سمجھ نہیں گجش کریں ان میں بہت ساری companies fraud بھی ہوتی ہیں اور وہ آپ سے پیسے لے لیتی ہیں اور پیسے لے کر آپ کی job نہیں لگواتی ہیں تو جو بھی company آپ سے پیسے مانگے کہ آپ ہمیں کچھ پیسے دے دیں اور ہم آپ کی job لگوا دیں گے تو وہ company fraud ہے زیادہ تر جو اچھی recruitment companies ہیں وہ employers سے پیسے charge کرتی ہیں جو candidate ہوتا ہے اس سے پیسے charge نہیں کرتی ہیں تو اس بات کو سمجھ لیں کیونکہ بہت سے لوگ ساتھ fraud ہو جاتا ہے ہاں اگر آپ انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش میں ہیں اور وہاں پر کوئی company ایسی ہے یا agency ہے جو candidates کو hire کرتی ہے دوبائی کے لیے تو وہاں پر بھی آپ کو اچھے طریقے سے اس company کے reviews وغیرہ چیک کرنے ہوں گے کہ وہ کہیں fraud تو نہیں ہے کیونکہ ایسی company جب لے کر آتی ہیں آپ کو دوبائی تو آپ کا ticket آپ کا visa آپ کے رہنے کے خرچے وہ سب چیزیں خود ہی بیار کرتی ہیں تو وہ اس چیز کے پیسے charge کرتے ہیں لیکن fraud سے بچنے کی بلکل کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی fraud نہ ہو جائے یہ تیسر طریقہ اپلائی کرنے میں میں تو recommend یہ ہی کروں گا کہ پہلے دو طریقوں سے apply کر ہیں اگر directly آپ higher ہو جاتے تو بہت اچھی بات ہے اب جو job حاصل کرنے کے لئے last step ہوتا ہے interview interview کو میں بہت detail میں سمجھا چکا ہوں کہ کس کس طرح دوبائی میں interview ہوتے ہیں میں وہ یہاں explain نہیں کر رہا آپ میری video جا کر دیکھ لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھ دوبائی میں بہت سب سے پہلی بات جو میں آپ سمجھ ہونا پڑے گا اور سیریس ہونے کے لئے سب سے important چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ اپنی CV تو سٹرانگ بنائے آپ کی سٹرانگ نہیں ہے اور یہ بات employer بھی note کر لیتے ہیں اور اگر وہ دیکھیں گے کہ آپ کی CV بہت سمپل سی بھی سٹرانگ تھی سب چیز پرفیکٹ تھیں اور مجھے یہ کنفرم تھا کہ اس بندے کو جوب مل جائے کیونکہ جس کمپنی میں انہوں نے اپلائے کیا تھا وہاں بھی ان کے ریفرینس تھے اور ہر چیز ان کی کمپلیٹ تھی جب وہ فائنل انٹرویو کے لئے گئے تو جو ٹیکنیکل چیزیں تھی وہ سب تو پاس کر گئے لیکن جب ان سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ دوبئی میں جوب نہیں ملی تو آپ کیا کریں گے تو انہوں نے یہ جواب دیا میرا پاکستان میں بہت اچھی سیٹنگ ہے میں پاکستان جا کے دوبارہ کام کرنا سٹارٹ کر دوں گا تو یہاں اس بات کو سمجھنے کی بہت اچھے سے کوشش کریں کہ ایمپلائر آپ کی بہت زیادہ چیزوں کو باری کی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ بہت نارمل سی بات ہے لیکن اس سے ایمپلائر نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ صرف ہماری کمپنی کے اندر ویزا حاصل کرنے کیلئے جوپ کرنا چاہ رہا ہے یہ بعد میں ہماری کمپنی کو چھوڑ کے چلا جائے گا اور انہوں نے اس ہی بیس پر اس کو ریجیکٹ کر دیا حالانکہ وہ کالیفائی تھا اس کے پاس سکلز بھی تھے اس کے پاس بندی کی ضرورت بھی تھی امیجیٹلی لیکن انہوں نے اس کو ہائر نہیں کیا وہ اس باز سمجھ لیا کہ اس کا ایٹیٹیوٹ نون سیریس ہے یہ اس کو دوسری جگہ سے کوئی اچھی آفر آئے گی چلا جائے گا چھوڑ کر تو جو اپنی باری کی سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اگر آپ کی سی وی دیکھیں گے وہ ہی بیکار بنی بھی ہے تو آپ کو کیسے جوب پر ہائر کریں گے اس لئے تو کال نہیں آ رہی لوگ کو بہت سے لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کال ہی نہیں آتی ہے تو بھائی آپ اپنی سی وی تو بنا لیں آپ کی سی وی ویزا لے کر آکر اپلائے کر رہے ہیں میں تو آپ کو یہ ہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ ویزی ویزا لے کر آئیں اور یہاں آکر اپلائے کر رہے کیونکہ یہاں پر مختلف سنٹریز سے لوگ آتے ہیں اور ویزی ویزا پر اپلائے کرتے ہیں پھر ان کو جاگ بھی مل جاتی ہے اور آپ نے بہت بڑے بڑے کارنامے کی ہیں تو آپ کو اپنے کنٹریز سے بھی جاب مل جائے لیکن آپ خود کو شو کرنا آنا چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس صرف ایک یا دو سال کا ایکسپیرینس ہے تو اپنے کنٹریز سے جاب ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس سے زیادہ ایکسپیرینس لوگ یہاں پر وزیٹ ویزا پر آکر اپلائی کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ سے ہیں جیسے گرافک ڈیزائنر ویب ڈیزائنر ویڈیو ایڈیٹر یا کسی اور ایسی فیلڈ جیسے انٹیر ڈیزائنر جو اپنا پورٹفولیو آنلائن شو کر سکیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کی ہیں اور اس کو کسی جگہ اپلوڈ کر دیں جیسے کہ انسٹیگرام پر اچھا پورفولیو وہاں بنا سکتے ہیں تو اس کی بیس پر بھی جاب ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اگر آپ کسی ایسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں اپنا پورٹفولیو ویڈیو وغیرہ کے ذریعے شو کر سکیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ انسٹیگرام پر اپنا اچھی سی پروفائل بنائیں اور وہاں ساری چیزیں اپلوڈ کریں لیکن وہ پروفیشنل ہونی چاہیے ساری چیزیں نارمل ریلز کی طرح نہیں ہونی چاہیے ویزیٹ ویزا لے کر آ سکتے ہیں اور جب یہاں آ جائیں تو ایک بات کو بھائی اچھی طرح سمجھ لیں یہاں ایاشی کرنے نہیں آنا ہے یہاں آپ کا گول صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ آپ جاب حاصل کر لیں اور جاب کا مطلب ہے آپ کو یہاں پر ویزا مل جائے جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتاتا چلو کہ یہاں ایمپلائر ہی ویزا دیتے ہیں اور اسی کی بیس پر آپ ریزیڈنسی پرمیٹ مل جاتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں خاص طرح پاکستان سے جو آتے ہیں وہ یہاں پر آگر بہت سادہ الٹی سی تی جزوں میں بھی آپ کو یہاں آگر روم میں بیٹھ نہیں ہے کہ آپ کو روم میں بیٹھ کے آپ کوئی پلیٹ میں جاب دے دیکھ کہ بھائی آپ آئے ویزیٹ ویزا پر آپ کے لئے جاب ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ صبح 8 گھر میں بیٹھ جاب نہیں ملے آپ کو باہر نکل کے اپلائے کرنا ہوگا آپ کا ایک ہی کام ہے یہاں آنے کے بعد صرف اور صرف جاب سر اپلائے کرنا صبح لوگوں سے بات کریں اپنے روم میٹ سے بات کریں سرچ کریں کہ 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 کس طرح کی گیدرنگ ہو رہی ہے تو وہاں جا کر لوگوں سے بات کر کہ ان کو بتائیں کہ آپ کے کیا اسکلز ہیں آپ کو جاب چاہیئے یہاں لوگ ہیلپ کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ہیلپ نہیں کرتے یہاں ایک اور آج جو بات میں نے لوگ کو بتائی ہیں اگر آپ بات فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور جاب مل جائے گی میں ایک بات سب چیزوں کو دوبارہ سے سمرائز کر دوں سب سے پہلے یہ کہ آپ سیریس ہونا ہے اس کے بعد آپ خود کو انیلائز کریں کہ آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس وہ سکلز اور کولیفیکیشن ہیں یا نہیں اگر نہیں تو پہلے وہ کمپلیٹ کریں تیسری چیز آپ کی سی وی بہت سٹرونگ ہونی چاہیے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ کی سی وی سٹرونگ نہیں تو آپ کو جاب نہیں ملے گی چوتی چیز خود کو مارکٹ کرنا سیکھیں آپ کو جاب بورٹس پر جا کر اپلائی کرنا ہوگا آپ کو نیٹ ورکنگ کرنی ہوگی اور اس کے بعد انٹرویو کی بہت اچھی سے تیاری کریں کیونکہ اگر آپ سی وی وی اچھے سے بنا لیتے ہیں تو اس میں بھی فیل ہو سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان سب بات پر عمل ضرور کریں گے اور نون سیریس ایٹیٹیوڈ بلکل بھی شو نہیں کریں آج کی اپیسوڈ کو ہم یہ ختم کرتے ہیں اور اگر آپ کوئی 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 ہو تو آپ امیر حشمی پر جائیں اور وہاں جا کر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں میں آپ کا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروں گا اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اتنی زیادہ لوگ کی ہیلپ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی جواب لگ جائے اپنا بہت خیال رکھے گا تینک یو بائی